نمازکار نیوز سٹیٹ پر آپ کے ساتھ میں ہوں آجوز ستوری ونشی اور آپ کے لئے لے کر آئے ہوں خبروں کی سوپر ڈوز والا بولٹن چلیں شروع کرتے ہیں سیکنڈوں میں خبر مرزاپور میں ایک بھالو نے گاہوالو کو خوب نچایا جب لوگوں نے بھالو کو پکڑنے کی کوشش کی تو کئی کے پسی نے چھوٹ گئے کئی لہو لہان ہو گئے چوبیس گھنٹی کی مشکت کے بعد ورن بھاگ بھالو کو کابو کرنے میں کانے آب رہا مرزاپور میں گاہو میں دہشت بن کر خوصہ بھالو آخر کار ورن بھاگ کی پکڑ میں آ گیا قریب چوبیس گھنٹے کی مشکت کے بعد بھالو کو پکڑ لیا گیا بھالو جگنا علاقے کے کئی گاؤں میں اکپات مچا رہا تھا جس کے تصویریں بھی سامنے آئی تھی بتوار کو ون بھاگ کے کرمچارے اور گرامڑوں نے بھالو کو پکڑنا چاہا تھا لیکن وہ ان کے چنگل سے بچ کر بھاگ نکلا تصویریں بھالو کھیتوں کے بیو سے دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بیچے گاؤں والوں کی کافی بھیڑ بھی بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے حضوران بھالو نے راستے میں آئے قریب ساتھ لوگوں کو بھی غائل کر دیا جس میں گرام پردان بھی شامل ہیں آخر کار بھالو لوگوں کے خوف سے ایک مکان کے مچان پر چل گیا جہاں ون بھاگ کی ٹیم نے بھالو کو بے ہوش کر کے اسے کب سے ملے لیا بھالو کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی ادھکاری کافی دیر تک اسے ہلا ہلا کر دیکھتے رہے آخر کار جب بھالو کو پکڑا گیا تو لوگوں نے راحت کی سانس کی حالانکہ بھالو کو کافی شان ترپیت جانور بانا جاتا ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کا شور سن کر گھوٹر گیا تھا جس کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی بھالو کو لاج کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا کیا آپ نے کبھی جنگل کے راجہ کو دن دبا کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو گرجات کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں گلی میں گھسے دوبر شیر کو کتوں نے دوڑا دیا امیتہ بچن کے ایک فلم آئی تھی زنجیر جس میں پران ایک ڈائلوگ بولتے ہیں اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے سائے یہ ڈائلوگ اس وقت حقیقت بن گیا جب گرجات سے کی ویڈیو بارل ہوا